السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام ایک اہم چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی کہ اسلامی شریعت کا ایک حصہ یہ بھی ہے اور اس کا اہم حصہ ہے کہ ہمارا برتاؤ ہمارا تعامل ہمارا رہنا سہنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے تو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعامل ہے جو برتاؤ اس میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ راستے کا حق یا راستے کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے دو حدیثے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان دونوں حدیثوں کے اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے دونوں حدیثیں ایک مثبت پہلو کے تعلق سے ہیں اور ایک منفی پہلو کے تعلق سے ہیں کہ مثبت پہلو اگر راستے کے تعلق سے ہم اپناتے ہیں تو اس کا عجر ثواب کیا ہے اور منفی پہلو کو یہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں نے ایک انسان کو ایک آدمی کو ایک مسلمان کو دیکھا جو جنت میں گھومتا فرتا ہے جنت میں اسے میں نے دیکھا ایک پیڑ کی وجہ سے جنت میں وہ کیوں گیا ایک پیڑ کی وجہ سے جسے اس نے بیچ راستے میں سے کاٹ کے ہٹا دیا تھا کیونکہ وہ پیڑ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا اسی حدیث کی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک پیڑ ہٹا دیا اس نے راستے سے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے ایک کاٹے دار تہنی ہٹا دی راستے سے جو ٹہنی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں راستوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز پڑی ہوئی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی عظیم شریعت ہے یہ شریعت کے محاسن میں سے ہے اسلامی شریعت کے خوبیوں میں سے ہے کہ انسان اگر کسی راستے سے کسی گلی سے کسی تکلیف دے چیز کو ایسی چیز جو وہاں سے گزرنے والے چاہے گزرنے والے پیدل چلنے والے ہوں چاہے وہ گاڑی میں چلنے والے ہوں بائیک پہ ہوں کیسی بھی صورت ہو چلنے کی اگر وہ راہگیروں کے راہ سے راستے سے اگر وہ تکلیف دے چیز کو دور کرتا ہے تکلیف کو ہٹاتا ہے تو ایک عمل کی وجہ سے ایسا شخص جنت میں جا سکتا ہے اس لئے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹائیں یہ ایک نیک کام ہے جس کا عجر و ثواب یہ ہے کہ انسان کو اسی ایک عمل کی وجہ سے جنت نصیب ہو سکتی ہے اس موضوع کا دوسرا پہلو یہ ہے دوسرے طرح کی حدیث کہ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لوگوں دو ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا اس چیز کے کرنے والے پر لعنت پڑتی ہے آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کے راستے میں گندگی کرتا ہے گندگی اس مراد عام گندگی اور اس سے مراد پیشاپ پاخانہ کرتا ہے لوگوں کے راستے پر ایسی کوئی چیز کرتا ہے دوسرا آدمی وہ جو ایسی جگہ پر گندگی کرتا ہے جو سائے دار جگہ ہے جہاں لوگ آرام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں وقت گزارتے ہیں چاہے وہ پیڑ کا سایہ ہو کسی اور چیز کا سایہ ہو یا ویسے بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آرام کہتے ہیں ان کا بیٹھکا ہو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہو ایسی جگہ جا کر انسان گندگی کرتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ یہ لعنتی کام ہے لعنت ایسا شخص جو ہے لعنت زیادہ ہے اس پر جو ہے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے اب آئیے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں اپنے رویہ کا جازہ لیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو راستے کی تکلیفوں کو ہٹاتے ہیں تاکہ یہ چیزیں یہ تکلیف دے چیزیں لوگوں کی عذیت کا سبب نہ بنیں کیا ہم ایسا کرتے ہیں اگر ہم ایسا کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ جو ثواب کی مستحق ہیں اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر ہمیں جنت نصیب فرمائے ہمارے گناہوں کو ماف کرتے یا ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو لوگوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں اس کی مثال ایک وہ ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے لیکن حدیث کا مفہوم صرف انہی تکلیفوں کے ساتھ محصور نہیں ہے انہی تکلیفوں میں وہ سمٹا ہوا نہیں ہیں بلکہ تکلیف کی عذیت کی دکھ پہنچانے کی پریشان کرنے کی کوئی بھی صورت جو ہے اس حدیث کے مفہوم میں شامل ہے جیسے آج کے زمانے میں آپ راستے سے گزریں تو آپ دیکھیں گے آپ شاید آپ کو روز کا تجربہ ہوگا جو لوگ راستے سے گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں چاہے وہ پیدل آتے جاتے ہوں چاہے گاڑی سے آتے جاتے ہوں کہ لوگ پارکنگ کئی مسئلے ہو سکتے ہیں کئی باتیں کئی مثالیں دی جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پارکنگ ایک کسی نے کی ہے کہ کوئی گاڑی پہلے سے پارک ہے اب جو باقی جگہ وہ پارکنگ کے لیے نہیں ہے پھر بھی لوگ وہاں گاڑی کو بائیک کو یا کسی گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے راستے کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرافک جام ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کہیں بھی اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے جو تکلیف کا سبب بنتا ہے ٹرافک کے جام ہونے کا سبب بنتا ہے کہ ایک انسان کار سے اترتا ہے اسے کوئی دکان سے سامان لینا ہے یا کچھ کام کرنا ہے اس کام میں اسے اندازہ ہے کہ پانچ منٹ لگ سکتا ہے دس منٹ لگ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کار کو اپنی گاڑی کو اپنے بائیک کو کسی مناسب جگہ جہاں راستے سے ہٹا کر پارک نہیں کرتا بلکہ وہیں کھڑا کر دیتا ہے اپنی ضرورت پورا کرتا ہے اس کے بعد دوبارہ اپنے کار میں آکے چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانچ منٹ کی دس منٹ کی اس کی پارکنگ کی وجہ سے راستے میں اس کے گاڑی کھڑا کرنے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہے ٹرافک جام ہوتا ہے کسی کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمبلونس وہاں سے گزرنے والی ہو یا انسان کسی ضروری کام سے کسی رکشے میں کسی گاڑی میں کسی بائیک میں سواہ ہو اور اس ٹرافک جام کی وجہ سے وہ اپنے کام پر نہ پہنچ جائے پہنچ پائے اپنے وقت پر نہ پہنچ پائے اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑے لوگ اس کی فکر نہیں کرتے بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دو نوجوان خصوصاً یا دو لوگ جو بائیک پر ہوتے ہیں آمنے سامنے سے آتے ہیں آپس میں دوست ہیں وہیں بیچ سڑک میں سلام کرتے ہیں وہیں کلام کرتے ہیں وہیں ان کی گفتگو میٹنگ شروع ہو جاتی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ٹراپک جام ہو رہا ہے یہ تمام باتیں ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو ایسے جو لوگ بھی ہیں ایسی جو بھی مثالیں آ چاہے راستے میں کچھرا ڈالنا راستے میں پانی بھیکنا راستے میں جو ہے گندگی کرنا راستے کو کسی بھی انداز میں تکلیف دے بنانا جس کی وجہ سے راہ گیروں کو راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو عذیت پہنچتی ہو یہ تمام لوگ اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں اور ایسے تمام لوگوں پر اس بات کا خدشہ ہے کہ ایسے لوگ لعنت زیادہ ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہو کیونکہ لوگ جو ہے ان پر لعنت کریں گے لوگ ان کو برا برا بھلا دہیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ کی لعنت بھی اس پر پڑے گی تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے دونوں باتوں پر کہ ہم اچھے ایک اچھا شہری ایک اچھا مسلمان بنیں راستوں سے تکلیفوں کو ہٹائیں برا مسلمان اور برا شہری نہ بنیں کہ راستوں کو تکلیف دے بدائیں کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ شکایت تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے کسی قوم میں بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کمیونٹی میں ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ شکایت مسلمان قوم میں زیادہ ہے ان کے محلے ان کے راستے زیادہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں لوگ اپنی دکانیں بڑھا لیتے ہیں لوگ جو ہیں راستے میں خانچہ لگا لیتے ہیں راستے میں کوئی تھیلہ جسے ہم کہتے ہیں تھیلہ لگا لیتے ہیں اور یا راستے میں کھاتے پیتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے ایسے چلتے ہیں گویا کہ وہ اپنے کسی پارک میں چل رہے ہوں راہ گیروں کا آنے جانے والی گاڑیوں کا ٹرافک جام کا ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو ہمیں جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پہلا مصبت پہلو اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی خوش ہو کر ہمارے اس عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالی بطور ثواب ہمیں جنت عطا فرمائے اور اس کے برعکس عمل کریں گے راستے کو تکلیف دے بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر لوگوں کی لعنت ہو لوگ برا بھلا کہیں اور اس کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالی کی لعنت ہو اور نتیجے کے طور پر ہم اس کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریم والسلام علی نبی